اب آ رہی ہے وہ تین آیتیں جو میں نے ارز کیا ہے کہ یہ تین آیتیں اہل ایمان کے لیے وہ اہل ایمان کے جو جد و جہد میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ کمر کسنے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اللہ کے شریعت کو نافذ کرنا ہے ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کے حد سے نکلنا ہے ہم پر اس کا فتوہ نہ لگے اللہ کا اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ پھر بعض مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں مسائی باتیں ہیں تکالیف آتی ہیں اگر اس مسئیبت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہوں یہ ان سے تین آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم تری اے ایمان والو جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے فصوف یاتی اللہ بقوم تو ان قریب اللہ تعالی تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا یحبہم جنہیں اللہ محبوب رکھے گا ویحبونہو اور جو اسے محبوب رکھیں گے ازلت علی المومنین وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے عزت علی الكافرین کافروں پر بہت بھاری ہوں گے جو جاہدونہ فی سبیل اللہ اللہ قرابے جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُونَ اللَّوْمَتَ الْعَائِنِ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے اب یہاں کیونکہ لگزی ارتدہ آ گیا ہے تو ایک کوئی ارتداد ہے قانونی ظاہری ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے یہودی ہو جائے دسرانی ہو جائے ہندو ہو جائے یہ تو قانونی مرتد ہے ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا پسپائی اختیار کرنا اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے محنت رہی کر رہے تھے وقت لگا رہے تھے عیسار کر رہے تھے انفاق کر رہے تھے بھاگ دور کر رہے تھے اب کوئی آزمائش آئی ہے ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں قُلَّمَا عَدَا لَهُمْ مَشَوْفِي بَعْزَا عَزْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُو اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ جو ایک کیفیت ہے جو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے تم اللہ کے محتاج ہو تمہیں اپنی نجات کے لئے اپنی اس فرض کو ادا کرنا ہے اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جندہ تھما دے گا یَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمُمْ دِينَهِ فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِنَ اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو يُحِبُّهُمْ اب یہ جو تین جوڑے آئے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہم ربنا جعلنا منہم اہلِ ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے کافروں پر بہت سخت ہوں گے یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی آپ اس میں بہت رحیم اور شفیق کفار پر بہت سخت تیسرا جوڑا ان کے رشتے دار ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا تم فینٹک ہو گئے ہو تمہیں اولاد کا خیال نہیں تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں ان کی پرواہ نہیں کریں گے پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں نوٹی کا بھی آواز جنس کی خیریت جان راحت تن صحت دامہ سب بھول گئی مسئلہتیں اہلِ حمس کی اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سگدری تنہا پس زندہ کبھی رسوہ سرِ بازار کرکے ہیں بہت شیخ سرِ گوشہِ ممبر اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہلِ حکم برسرِ دربار چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجوز داغ ہے ندامت ذالک فضل اللہ یتیہ منی شاہ یہ کردار ہے یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے دو دو ترکیویں ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشید کریں دعا مانگیں اللہ سے اللہ ہمیں اس کردار کو عمل اور اختیار کرنے کی توفیق دے ذالک فضل اللہ یتیہ منی شاہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ بہت وسط رکھنے والا ہے یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اگر تم اپنے بھائیوں کو دوستوں کو عزیزوں کو ساتھیوں کو رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے کیسے کیسے بازیاں دیتے لیے تو اللہ سے فضل تراش کرو اللہ تمہیں بھی حمد دے گا اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشق جو ہے وہ پسندیدہ ہے حضرت عمر کو تھا نہ خیال کیونکہ خاص وقت میں اس وقت ان کے پاس دولت کافی تھی جب غضوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا اس لیے کہ آج کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ ہوتی ہے کیش جو ہے نقد سامان کچھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا سارا معاملہ قیل پر گیا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا لیکن حضرت عبو بکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تو اس معاملے میں فستبق الخیرات نیکیوں میں خیر میں بھلائی میں ایک جسے سے آگے نکلو انما ولیوکم اللہ ورسولہ تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے اس کا رسول ہے تمہارا دوست پشت پناہ حمایتی رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک کفار سے یہود سے نصارہ سے ہندووں سے کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے اگر دین کی خیرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی حمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی انما ولیوکم اللہ ورسولہ واللزین آمن اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں ہے وہ اہل ایمان جو نماز قائم رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں جھک کر یہاں راتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ رکو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ زکاة دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے وہ لوگ جو اللہ کے دین میں ہمیں وقت ہمتہ لگ رہے ہیں ان کے پاس اپنی معاشر کے لیے وقت نہیں ہے وہ ہیں سب سے بڑھ کر مستحق ظاہر بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا آپ انہیں دیں اور وہ قبول کر لیں تو آپ ان کا احسان مانگیں وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ دوستیت قائم کر لے گا وَالَّذِينَ عَامَنُوا اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہاں یوں سمجھے کہ محضوف یہ ہے کہ پھر یہ حضب اللہ بن جائیں گے اور سن لو کہ حضب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں یہ تمام میارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ